میرے دیدو ہمارا مسلم معاشرہ پانچ ہو چکا ہے آئیہ ہم تھوڑا تھوڑا پانی دیں اس کو اس کی عابیاری کریں اسلاحی معاشرہ میں اپنا کردار ادا کریں اپنا ایک چونچ کترہ ڈال دیں یہ بھی امر ہو جائے گا ہو سکتا ہے یہی چونچ اللہ آپ کے قبول کر لے میرے دیدو یہ ایک چونچ کترہ یعنی تھوڑی سی کوسے اسلاحی معاشرہ میں اللہ سے ملانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ بردار بنانے میں یا کمت کم آخری درجہ پاکستانی بنانے میں یہ جو ذات پات رنگ نسل پالٹی مسلقی نفرتیں ان کو ختم کریں یہ بھی احسان ہوگا امت پر یہ سکت پور عالم اسلام میں پاکستان ہی واحد اسلامی ملک ہے یاٹیمی ملک ہے اس کا چلتے رہنا اتنا ضروری ہے جتنا ہر انسان کے لیے کھانا پینا ہوا اس لیے قید آدم سے جب پاکستان بن گیا تو کچھ لوگ نواب لوگ تو آئے کہ مبارک ہو پاکستان بن گیا تو اس نے بڑا پیارے جواب دیا بہت خوبصورت لکھنے کے قابل ہے آبے ذر سے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل انہیں کہا کہ پاکستان بن گیا بہت بڑی قربانی ہے مسلمانوں کے بہت بڑا کارنام ہے لیکن اس سے بھی بڑا کام اور کارنامہ یہ ہے کہ اس کو ہر طرف کے دشمنوں سے بچا کر کامیابی سے چلاتے رہنا یہ اصل کارنامہ ہوگا میرے دیدو مسلمان نیکیوں بھی کر رہا ہے دیکھو ساری دنی میں سب سے زیادہ عمرہ کے لیے جانے والے ہمارے پاکستانی مسلمان ہیں لیکن کیا ایمانداری میں بھی سب سے زیادہ ہے ایک سو ساٹھ کے بعد نمبر آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم بہت اللہ میں جا کر بھی ایماندار نہیں بنتے ہم مسجد نبی میں حاضر ہو کر بھی ایماندار نہیں بنتے کہ ایک شخص کتنی عجیب بات ہے ہمارے سامنے میرے دیدو نہ نمات پڑھی نہ روزہ رکھا نہ حج کیا نہ عمرہ کیا نہ تلاوت کی نہ نفل پڑھے نہ تحجد پڑھا آیا کلمہ پڑھا اور شہید ہو گیا جنت میں شامل ہو گیا جنت کے کافلے میں شامل ہو گیا وہ کیا بات تھی میرے دیدو یہ سرات صحبت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو جہنم سے اٹھا کر جنت پہنچا دیتی تھی اور آج ہماری صحبت حضرت مفتی آدم پاکستان مفتی عفیس وانی صاحب دعا مدرکاتوں ایک دفعہ فرمایا ہم پڑھ لیتے دالوں کراچی میں وہ امریکہ تشریف لے گئے تو جب آپس ہے تو انہوں نے ایک مثال دی طلبہ سے کوئی تاب فرمایا انہوں نے ہی تاب تر طلبہ سے ہفتہ واری فرماتے ہیں آج بھی فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا امریکہ میں ایک مند آیا اس لئے کہا میں کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن مسلمان نہیں ہوتا تو یہ چونک گئے کیمان لانے کے لئے تیار ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق کردار گھٹیا ہے میرے عزیزوں کہ چوٹی جتنا فکر ہم نہیں کر سکتے انسانیت کی مسلم معاشرے کی پوری دنیا کی کتنے مسلمان ساڑھ سے زیادہ مسلمان ممالے کو سب سے زیادہ پریشان ہوئے مسلمان ساری مادنیات ساری دولت جو چھپے ہوئے خزانی اللہ نے مسلمانوں کا تاغ فرمائے پھر بھی موتاج ہیں کیوں تقسیم در تقسیم نفرت در نفرت دیوارے خریجیں سد سکندری ہر ملک ہر قوم ہر مسلمان کے خلاف سد سکندری کھڑی کہ یہ مسلمان دین میں ملے ہیں کیا یہ پالٹیاں دین میں ملی ہیں کیا رنگ پات سات پات یہ پالٹیاں ہمیں دین میں ملی ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمات ہے کوئی عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی کر کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فضیلات نہیں اِنَّا اَقْنَا مَكُمِنْدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمْ اللَّهِ وہ پتہ نہیں کتنی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں ہم انسانیت پیچھے رہ گئی مسلمان تو نامنا رہا پاکستان بھی پیچھے رہ گیا اور یہ عالم اسلام کی کہانی ہے میرا دیدو یہ چونٹی فکر کرتی ہے اللہ اس چونٹی کی فکر کو اپنی قوم کیلئے چونٹی فکر کرتی ہے اس کو ایسے قبول فرماتے ہیں کہ ہمت تک کے لوگوں کے لئے سورت نمل اتار دی چونٹی نے فکر کی اللہ نے اس کو قبول کر دیا اور ہم مسلمانوں کی فکر کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا ممکن ہی نیز ہے آئیے میرا دیدو اس بانچ معاشرے میں کردار ادا کریں کہ اندھے ہو چکے ہیں ہم اچھائیاں دیکھنے میں ہر مسلمان برائیں دیکھ رہا ہے خامیاں دیکھ رہا ہے عیب ڈونڈ رہا ہے مسلمان کا کام کیا تھا مسلمان سلامتی والا کہ عیب دیکھنے سے اندھا ہو خامیاں دیکھنے سے اندھا ہو برائیں دیکھنے سے اندھا ہو شریعت کیا کہتی ہے نینانیا برائیں ہوں ایک اچھائی ہو ایک اچھائی کی وجہ مسلمان کو اچھا جانو اور ہم ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی اچھائیاں دیکھنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ میں ختم ہو گئی جو بچہ پیدا کرتے سے جو اچھائیں دیکھتے تھے برائیں دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پر کبھی اچھائیں برائیں نہیں دیکھیں کبھی خامی نہیں دیکھیں کبھی آئیم نہیں دیکھیں بکر ایک صحابہ کہ صحابی کی شرط فرمائے میرے صحابہ کے بارے میں بری باتیں نہیں کیا کرو میرے صحابہ کے بارے میں درودر کے باتیں نہیں کیا کرو یعنی منفی بات سننا بھی کبارے کرے گی یہ رسول اللہ فلانے جوری گئے میں خمش ہو جاؤں نمازی بن چکا ہے اللہ کا حقہ میں جو نمازی ہوگا گناہوں سے بعد آجائے گا نمازی کو گناہوں سے چھوڑا دے گی خمش ہو جاؤں بری باتیں نہیں کیا کرو ہمارے نبی تو بری باتیں سننے چاہتے تھے ہماری آنکھیں اچھائی نہیں دیکھتی ہماری زبان اچھائی نہیں بولتی میرے عزیزو ہمارے کان اچھائی نہیں سنتے بانج ہو چکے ہیں اندھے ہو چکے ہیں گنگے بہرے ہو چکے ہیں آئیے ہم کردار ادا کر میرے عزیزو التجاہ ہے درخواست امام غزاری رحمت اللہ نے خوبصورت نسال دی حضرت تھانوی رحمت اللہ نے میرے عزیزو کی لکھا اور رکابے نے میرے لکھا کہ اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیلی سبستی کو ہلاک کر دو آئے تو ایک نیک بدرگ نیک سیرات زندگی پر کوئی گناہ نہیں کیا وہ بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے واپس جلے گئے فرشتہ یا اللہ ایسا نیک سیرات نیک سورت نیک بدرگ جس نے زندگی پر کناہ کرنا تو دور کے بعد سوچہ تک نہیں فرمایا پہلے اسی کو لے جاؤ آسمان سے دے مارو پھر اس کے پر بستی کو مارو کیوں یا اللہ اس نے کتنوں بڑا جرم کیا کر دیا فرمایا صرف اپنی فکر کرتا ہے اور کسی کی فکر نہیں کرتا میرے حدیدو اسی طرح اسی طرح امام غزاری رحمت اللہ تبلیغ دین میں لکھتے ہیں ایک بڑھاپے میں آگیا آدھ ہے اس نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دیا اللہ نے کہا یا صرف بندے کو معاف نہیں کروں گا اس نے زندگی پر کبھی مسلمان کی فکر ہی نہیں کی کبھی کسی کے لئے دعا ہی نہیں کی کبھی کسی کو سمجھا ہی نہیں جوڑا نہیں آج اس کی توبہ میں قبول نہیں کرتا میرے حدیدو اس سے پہلے کہ ہماری توبہ کا دروازہ باندھ ہو جائے آئیے ہم اسلاح معاشرہ میں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں اتفاق کرنے میں اسلاح معاشرہ میں کردار ادا کریں چاہے چھوٹی جرس ہے جب چھوٹی کی فکر کو اللہ قبول کر لیتے ہیں قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں انسانیت کے فکر اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں فکر اللہ ہماری قبول نہیں کریں گے یقیناً قبول ہوگی آئیے ہم تائے کرنے آج کے بعد مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں نفرت کو مٹانے میں یہاں پس کی خلیجوں کو اکٹھا ملانے میں دور کرنے میں خلیج کو دور کرنا اور مسلمانوں کو ملانا پیار مم تک پھیلانا یہ ہے ہماری دمہ داری پھر دیکھیں اللہ کیسے قبول کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف رمائے تھا کہ یہ پانچ پن معاشرے کا ہمارا ختم ہو جائے یہ اندھا پن معاشرے میں ختم ہو جائے